اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی صحبت اس کی مثال ہے اتر فروش کی دکان اتار کی دکان کہ اگر آپ اتار کی دکان پہ جاؤگے یا تو اس سے خوشبو خرید ہوگے اور اگر خوشبو خرید ہی نہیں کبھی وہ خود ہی آپ کو کچھ خوشبو لگائے گا اس میں سے دکھائے گا اس میں سے دکھائے گا اگر آپ خرید ہوگے بھی نہیں اور اگر نہ خرید ہی نہ اس نے لگائی کم سے کم جتنی دیر آپ اس دکان میں بیٹھو گے اتنی دیر آپ کا ذہن خوشبو سے مہتر ہوتا رہے گا ایسے ہی اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے یا تو آپ ان سے کوئی دین کی بات سیکھو گے اچھی بات سیکھو گے اچھی خصلت سیکھو گے اور ہر وقت ضروری پوچھنا ہی نہیں ہے آدمی کبھی اچھے لوگوں میں بیٹھ کر ان کو ابزور کر کے بھی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے ان کے اٹھنے کو ان کے بیٹھنے کو ان کے طرز کلام کو جیسے بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کھندہ پیشانی سے ملنے والا کسی آدمی کو نہیں دیکھا تو اس کے لئے ان کو کوئی نصیت نہیں کرنی پڑی لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہیوئر ان کا اٹھنا بیٹھنا ابزور کرتے تھے تو ایسے ہی اچھے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے تو کبھی ان کے اٹھنے بیٹھنے ان کے بولنے کے طریقے سے آپ پہ خود بخود اثر ہو جائے گا اور اگر کبھی پوچھا پوچھا کچھ تو اچھی بات کان میں پڑے گی اور نہ پوچھا نہ اس نے کچھ کہا جب تک آپ ان کے پاس بیٹھیں گے خیر ہی ملے گی انشاءاللہ اور بری صحبت کی مثال ہے جیسے لوہار کی بٹھی یا تو چنگاری آ کر آپ کے کبڑے کو لگ جائے گی جلا دے گی نقصان پہنچائے گی اور اگر چنگاری سے بھی بچ گئے تو جتنی دیر وہاں بیٹھ ہو گئے دعا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہی رہے گا تو اب آدمی خود سوچے وہ کیسی جگہ بیٹھنا چاہتا ہے نفس انسان کو چاہتا ہے کہ ایسی جگہ بٹھائے جہاں اسے لذت ملے انسان کا جو بھی حال ہو اس کے ساتھ نفس کو کوئی گرز نہیں ہے کیونکہ نفس تو انسان کا دشمن ہے نا شیطان بھی یہی چاہتا ہے اب انسان کو سوچنا ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے مجھے کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے تو اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں اس کے لئے ایک آسان طریقہ ہے اچھی صحبت کو اختیار کرنا اچھے لوگوں کے پاس آنا جانا اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جانوروں کا اثر بھی انسان پر پڑتا ہے چلی جائے کہ انسانوں کا اثر انسانوں پر پڑی بکری والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجزی مسکنت ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے بکری ایسا ہی جانور ہے آپ دیکھیں گے اس کو مارے گا وہی آدمی وہاں سے سینگ نہیں مارتی اور جو اونٹ والے ہوتے ہیں تو ان میں وہ اکڑ ہوتی ہے تو اونٹ جب وہ باولہ ہو جاتا ہے میں بہت بار دیکھا ہے وہ آدمی کا وہ سر ہی موں میں پکڑ لیتا ہے بلکل اور ایسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے تو گرز اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں صحبت کا اثر پڑتا ہے